بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے آج پھر سے بہت ہی آسان ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاصل ہوئیں آج ہم بنائیں گے چکن بریانی آسان طریقے سے چھٹ پڑ سے بن جائے گی ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دھنیا پدینہ اور یہ میرے پاس علو بخارہ ہیں اب جی میرینیشن کر لیتے ہیں لال مرچ براؤن پیاز گرم مسالہ دھنیا پاورڈر نمک یہ میں نے تین چمچ لال مرچ لی ہے چھوٹے والے ٹی سپون حلدی نمک حلدی میں میں نے حلدی بھی ڈالی ہوئی ہے ادرک لسن کا پیسٹ بھی اسی جار میں ہے اور سب کچھ ڈال کے مکس کر کے میرینیشن کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیا اس کے بعد جی میں نے سٹارٹ کر دیا پکانا تو چلیے یہ دیکھیں جی ایک کپ میں نے آئل لیا ہے کڑائی میں اس میں ڈال دیا پیاز پیاز کو براؤن کریں گے یہ پیاز براؤن کر کے نکال لیں گے تھوڑا سا پیاز اور ڈال لیں گے اس کو بریانی کے لیے جیسے ہم کورما تیار کرتے ہیں اس طرح ہم کورما تیار کریں گے اس کے ساتھ میں نے اس میں جال ڈال دی یہ چکن جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا اس میں پتہ نہیں کیوں وائٹ وائٹ آ رہا ہے حالانکہ لال لال تھا لال میرچی کے وجہ سے تجویر سائیڈ میں نے رکھتی ہیں چاول بوائل ہونے کے لیے چاول ہمارے بوائل ہوا چھوڑے ہیں اس میں میں نے ڈالا تھا آئل بادیان کے پول لونگ کالی کالی چھے چند دانے سابت جو ہوتے ہیں وہ اور لیمن جوس ڈیٹ سے دو چمچ اس میں ڈال دیئے تھے چاول بوائل ہونے کے لیے یہ دیکھیں چکن ہماری ہم نے چکن اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کو میرینیشن میں میں نے محک ہوتی ہوتی بہت بریانی میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا پریش کوٹ کے ڈال دیا اس میں تو اس کو کورما تیار کرتے ہیں اچھے سے کرتے ہیں اس کو اس کی بنائی جی آلو بھارے دو تین ڈال دی اس میں جس کو بہت زیادہ سپائسی پسند ہے تو بہت زیادہ مسائل ڈال سکتے ہیں بہنے بھی ڈال ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ بہت زیادہ سپائسی بریانی نہیں کھائی جاتی تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے میرے ساب سی بلکل ٹھیک ہے آپ کم زیادہ مسائل جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایک کلو چکن ہے یہ اس میں میں نے ٹوماتر ڈال دیا ایک ٹوماتر تھا میڈیم سائز کا دو ساب 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 لال میچے وہ ڈال دی ہیں آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں میں کبھی فرائی کر بناتی ہوں وہ زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اس لئے میں فرائی نہیں کیا تو اس میں ایک ڈال دیا میں ضرور نہیں ہوتا مجھے اچھا لگتا ہے سندھی بریانی ہوتی ہے جس میں ڈال دلتا ہے تو جی مجھے اچھا لگتا میں نے اس لئے ڈال دیا آپ چاہیں دام پہ رکھا اس کے بعد پھر اس کو ہلا آیا اب دیکھتے ہیں چکن اور آلو کی کیا پزیشن ہے یعنی گلے یعنی یہ دیگی پریانی ہے آلو تھوڑا سا سکتا ہے اس کو پھر سے ہمیں تھوڑی دیر کور کر کر رکھنا پڑے گا آئل تقریبا پوری طرح باہر آ چکے لیکن میں اس دام پہ رکھوں گی دنیا پدین تھوڑا سا اوپر ڈال دیا سب مچھے بھی چاپ کی ہوئی وہ بھی اوپر ڈال دی ہیں اب اس کو پھر تھوڑی دیر کیلئے کور کروں گلانا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ماشیلہ سے ہو چکا ہے چاول چھان کے رکھے تھے اس کے اوپر چاول پھلا دیتے ہیں اسی کے اوپر ضرورت نہیں آپ چھولا چھولا تہہیں لگانی تو لگائیں لیکن میں نے وہ نیچے ہی رہنے دی اوپر چاول ڈال دی دی اس کو دنیا بدینہ تھوڑا سا براؤن پیاز اس کے بڑے اچھی حب ہاتی ہے سبز مچ اور یہ میرے پاس پیاز ہے پیاز میں نے سلائس میں کیا ہو ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لگتا ہے اس لئے میں نے ایک پیاز کو سلائس کر کے وہ بھی ڈال دی اس کو ذرا لیئر میں بہت زیادہ براؤن پیاز بھی مجھے نہیں پسند تو اس لئے میں کم ڈال لی آپ زیادہ ڈال چاہے تو ڈال لیں تو اوپر ہم پود کلر ڈال دیں گے خوشت کو پر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے آپ چاہیں دودھ دہی میں بھی مکس کر رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دس منٹ دم پر رکھ دس منٹ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے دم دس منٹ کے لیے میں دیا ہے اس کو چاول بھی تقریب 80% تھے اور جو کورما ہمارا 100% تیار تھا تو میں نے اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھا ہے یہ دیکھیں ماشیلہ سے اتنی اچھے خوش بھوار ہے اور بہت مزیدار سی بریانی بن کے تیار ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لیجئے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا رائی تے کے ساتھ ساتھ میں آپ رائیتہ بھی لے سکتے ہیں سلاحات رائیتہ جو بھی ہے آپ اس کے ساتھ بھی ویسے بھی کھا سکتے ہیں آپ کے پاس رائیتہ نہیں ہے سلاحات نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ اتنی چٹپٹی اتنی مزیدار سی بریانی ہے تو آپ ویسے بھی انجوائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب دوستو رشتہ داروں میں شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں آپ رائیتہ ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ